فتنوں کی بہت سے صورتیں ہیں انفرادی فتنیں ہوتے ہیں اجتماعی فتنیں ہوتے ہیں انفرادی فتنیں انسان کا داتی نقصان بیماریاں ہیں تک درد ہیں تکلیفیں ہیں کاروباری گھاٹیں ہیں اور معافیتیں ہیں جن کا انسان ارتکار کرتا ہے یہ انفرادی فتنیں ہیں جو انسان پر مسندت ہوتے ہیں اور جن کی الغار انسان پر ہوتی ہے کہ فتنیں اتنے خطرمات نہیں ہیں اگر معافیتیں ہیں گناہ ہیں تو یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں عملِ صالح سے معاف ہو جاتے ہیں ذکر و ازغار سے معاف ہو جاتے ہیں بعد گناہ بزو کرنے سے جھڑ جاتے ہیں نماوے روضے کچھ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں حج عمرے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ان کی بخشش کے بہت سے مواقع موجود ہیں اور کچھ فتنیں انفرادی وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے بیماریاں مرض تکلیفیں کچھ مرض عارضی ہوتے ہیں کچھ مرض دائمی ہوتے ہیں یہ بھی پریشان کن نہیں ہے بلکہ اگر انسان عظیمت کی راہ پر قائم ہو تو یہ چیزیں خوشی کا باعث ہیں کیونکہ امراض سے تکلیفوں سے گناہ جھڑتے ہیں اور درجات اونچے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کو اگر پاؤں میں کانٹا چھک جائے تو اللہ رب العزت اس پر بھی گناہ مواق کر دیتا ہے تو ہلکے سے ہلکا غم لاحق ہو وہ بھی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے تو یہ انفرادیں فتنے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدان البلاو بررجل حتی انو جنشید العرض ولیسا علیہ تطیعہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر تکلیفیں قائم رہتی ہیں اور آزمائشیں قائم رہتی ہیں ایک تکلیف دوسری تکلیف کبھی اپنی ذات پر کبھی اپنی اولاد پر کبھی اپنے کاروبار پر کبھی کسی حوالے سے اور وہ ان تمام تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور صبر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہوں سے بالکل پاک ساکھ ہو جاتا ہے انفرادی فتنوں کی یہ قیفیت پریشان کن نہیں ایک وقتی تکلیف کا باعث ضرور ہے لیکن ان کے نتیجوں میں جو اخر بھی درجات ہیں اور گناہوں کی بخشش کے بعدیں ہیں وہ بڑے عدی مشہد ہیں اس لیے جب نبیل اشلام نے حدیث بیان کی کہ بخار جو ہے وہ حب و کل مؤمن من النار یہ جہنم کی آج سے ہر مؤمن کا حصہ ہے اللہ تعالی نے اگر کسی بندے کوئی جہنم کی آج دینی ہے اور اللہ اسے بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اسے دنیا میں بخار دے دیتا ہے اس بخار کے عوض اس کی جہنم کا جو عذاب ختم ہو جاتا ہے تو بعض صحابہ نے جب یہ حدیث سنی کہ اس عبی بن فعب رضی اللہ عنہ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کا بخار دے دے کتنا شدید نہ ہو کہ میں جہاد نہ کر سکوں حج نہ کر سکوں نماغوں کے لئے مسجد میں نہ جا سکوں نہیں نیکی کی توفیق بھی ہو ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ محموم بھی ہوں اور بخار زدہ بھی ہوں ان سے ملنے میں ہر شخص بتاتا ہے کہ ہم نے جب بھی ان سے مصافحہ کیا ان کا ہاتھ کرم پایا ان کو بخار زدہ پایا لیکن نیکیوں کی حریص تھے آگے آگے بڑھتے تھے اور بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرتے تھے ان افرادی فتنے جو اس شکل میں آتے ہیں وہ ایک عارضی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں لیکن دائمی راحت کا باعث ہے ان کے ندیجے میں گناہوں کی بخشش ہے جہنم کی آدادی ہے اخربی درجات کا حصول ممکن ہوتا ہے کچھ فتنے اجتماعی ہوتے ہیں جیسے قطل غارب گری ہے اور جیسے وہ فتنے جن کی یہ الہار انسان کے دین پر ہوتی ہے یہ خطرناک فتنے ہیں جن کے بقوع سے پہلے نبیر اسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان فتنوں سے پہلے میری جان قبض کر لینا ایسا آپ نے کیوں فرمایا اس لیے کہ کوئی انسان اجتماعی فتنے میں ملوث ہو سکتا ہے اجتماعی فتنہ اگر عام ہو اس میں تلوث اور اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور فتنوں میں ملوث ہونا بڑی خطرنا چیز ہے